عَالِمَا أَنَّ حَقَّ الرَّسُولِ ﷺ آَكَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِينَ جس کا ایمان کامل ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس پر رسول اکرم ﷺ کا جو حق ہے اس کی اولاد کے حق سے زیادہ ہے اور اس کے باپ کے حق سے زیادہ ہے اور باقی تمام لوگوں کے حقوق سے زیادہ حق ہے اس پر رسول اکرم ﷺ کا یہ جو دوسری تیسری تفسیر بیان کی تھی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَا لِكُمْ یہ اس سے منسلک ہے کہ شریعت میں اولاد والدین کی حقوق اور انسانی حقوق یہ سب ذکر ہیں لیکن ان سے جو زیادہ آقد ہے آقد یعنی اس میں تفضیل ہے زیادہ تاقید والا حق جو ہے وہ رسول اکرم ﷺ کا حق ہے اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے لا يؤمنوا حدوکم والی حدیث کا کہ حقِ رسول ﷺ مخلوق میں سب حقوق پر راجے ہے اس کی دلیل انہوں نے لکھی یہاں پر لِأَنَّ بِهِ اُسْتُنْ قِزْنَا مِنَ النَّارِ لِأَنَّ بِهِ کیونکہ رسول اکرم ﷺ کے تفیل آپ کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے اُسْتُنْ قِزْنَا ہم آگ سے بچائے گئے ہیں یعنی جہنم سے بچائے گئے ہیں اُسْتُنْ قِزْنَا مِنَ النَّارِ وَهُودِيْنَا مِنَ الدَّلَالِ اور گمراہی سے نجات دے کر ہمیں ہدایت دی گئی ہے تو اس بنیاد پر آپ کا حق جو ہے وہ باقی حقوق پر غالب ہے تو یہ تُو نائنٹی فائیو سی جو قانونِ نمو سے رسالت ہے یعنی اُس کے دلائل میں سے بھی یہ دلیل ہے کہ عام انسانی حقوق جو ہیں جن کا ویسٹ کی طرف سے بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے تو وہ اور حقوق ہیں اور جو انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ہیں وہ ان سب حقوق پر راجے ہیں تو جب حق راجے ہے تو پھر عام انسانوں کے معاملات اور توہین یہ اور مسئلہ ہے اور توہین رسالت یہ اور مسئلہ ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ بھی یہ حدیث شریف اہم ہے موسیقی 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 باقی جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے التعودی لشرح الجامع صحیح اس میں جو اگلی حدیث ہے اس میں انہوں نے یہ باعث کیا جو اصل میں پہلی حدیث سے بھی منسلک ہے زیادہ اور دوسری میں بھی چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو وہاں بھی انہوں نے جلد نمبر دو میں اس کا ذکر کیا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت پر راجے کیوں ہے دوسرے لفظوں میں محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اگر سامنے رکھے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے انہوں نے پھر وہ اسباب بیان کی ہیں امہ للاستحسان کہ محبت کی جاتی ہے کسی کے ساتھ اس کے حسن کی وجہ سے یہاں استحسان حسن کے معنی میں ہے اور وہ حسن پھر دو طرح کا ہے اس کی انہوں نے مثالیں نہیں جس طرح کہتے ہیں کہ قصورت الجمیلہ تے والصوت والمطائم الشہیت ونہوہا جس طرح کہ جو خوبصورت چیز ہے وہ سبب بنتی ہے اس کی طرف میلان کیا جائے یا جو خوبصورت آواز ہے وہ دائی بنتی ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے تیسرے نمبر پہ مطائم شہیہ یعنی جو لذیذ کھانے ہیں وہ اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے یعنی اصل جو لغوی معنی ہے محل النفس محبت کا تو یہ استحسان میں انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ اگر استحسان کو کہ حسن ہے خواہ وہ حسن صورت کا ہے خواہ وہ حسن صوت کا ہے خواہ وہ حسن کھانے پینے والی چیزوں کا ہے یعنی کھانے پینے والی چیزوں کا حسن یعنی وہ ایک میل نفس اور جیت کا ہے جس طرح کہ نہائیت پیاس گرمی ہو تو بندے کو ٹھنڈا پانی حسین لگتا ہے یعنی اس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے نہائیت بھوکا ہو اس کو کھانے کے لحاظ سے بڑی رغبت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے استحسان کے اندر رکھی ہیں کہ میل نفس جو ہے نفس انسانی جیو مائل ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے استحسان دوسری وجہ وہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو استحسان ہے یہ حسنِ ظاہری ہے دوسری ہے کہ جس کے اندر حسنِ اقلی ہے حسنِ اقلی ہے حسنِ اقلی جو ہے جس طرح کے مثلاً دوائی ویسے تو کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں جو حسن ہے وہ اس نتیجے کے لحاظ سے جو اس کو استعمال کرنے کے بعد اس سے صحت مل جائے گی تو وہ اچھی چیز ہے ایسے ہی اسی کے اندر اقلی کے لحاظ سے جو چیزیں فائدہ دیں ان کا جو حسن ہے مثال کے طور پر محبتِ سالحین ہے اور محبتِ علماء ہے یعنی پہلاً جو ہے اس کو انہوں نے پھر ہم آگے خود تقسیم کریں گے انہوں نے پہلی چیز رکھی استحسان دوسری رکھی ہے استلزاز اقلی اقلی طور پر جس سے لذت محسوس ہو ویسے تو اس میں لذت نہیں لیکن اقل کے ساتھ سوچ کے لائیں تو پھر ان امور میں لذت ہے تیسرے نمبر پر میل و نفس اس کی طرف ہوتا ہے کہ جو محسن ہو جو بندے پر احسان کرے اس کی طرف نفس کا میلان ہوتا ہے چوتھے نمبر پر جو اس سے ضرر کو دور کرے اس کے ساتھ احسان ہوتا یعنی اس کی طرف میلان ہوتا ہے یہ سارے اسباب ہیں انسان کیوں کسی سے پیار کرتا ہے انہوں نے ان لفظوں میں ان کا احاطہ کیا ہے تو یہ لکھ کے کہتے ہیں وَحَذِي الْمَعَانِي كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سارے اسباب جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلی درجے کے موجود ہیں اعلی درجے کے لحاظ سے موجود ہیں موسیقی اپنے لفظوں میں آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کی حسن و جمال کی وجہ سے تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں اور اس بنیاد پر بھی آپ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے ساتھ سچی محبت کی جائے پھر حسن و جمال دو طرح کا ہے ایک حسن و جمال ظاہری ہے دوسرا حسن و جمال باطنی ہے اگر ظاہری حسن و جمال کو دیکھیں تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں اگر باطنی حسن و جمال کو دیکھیں تو پھر بھی پہلے نمبر پر ہیں تو اس بنیاد پر یہ آپ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے باطنی حسن و جمال میں مثلاً وہ باطنی حسن و جمال ایک ہے سالحین کی صحبت میں ایک ہے علماء کی صحبت میں کوئی بھی جو مسلحین ہیں دنیا میں ان کی صحبت میں پھر چلتے چلتے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں پھر اس سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے اس بنیاد پر حسن ظاہری اور حسن باطنی جس کو بھی آپ بنیاد بنائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے پھر اگر اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ محبت کا وہ سبب جو بزریہ احسان ہے کہ جو سب سے بڑا محسن ہے اس سے پیار کیا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر محسن سے بڑے محسن ہیں یعنی مخلوق میں آپ کے احسانات کہ ہم پر اللہ کسی کے احسانات نہیں ہیں تو اس بنیاد پر اگر کوئی کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا میں اس سے پیار کروں تو احسان کرنے والوں میں بھی پہلا نمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بنیاد پر بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس جہت سے بھی محبت کی جائے کیونکہ آپ کے احسانات گنے نہیں جا سکتے اور کم اور کیف میں یعنی ایک تو کمیت میں دوسرا کیفیت میں نہ ان کی عددی حیثیت کو گنا جا سکتا ہے اور نہ ایک ایک احسان کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو حجم ہے اور اس کی جو حصت ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا اس بنیاد پر جو ہے وہ آگے پھر اس میں ہر ایک میں آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یعنی احسان کی بنیاد پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احسانات ہیں اور کون سی انفرادیت جو ہے وہ ان احسانات کے اندر موجود ہے اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت لِلعالمین ہونا یعنی اسی میں آپ کا خاتم النبیین ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ہزار ہا شباجات جو اس جہت میں آپ بیان کر سکتے ہیں اور پھر ہے یہ دیکھا جائے کہ جو مسیبت کون ٹال سکتا ہے ضرر کو کون دور کر سکتا ہے کیونکہ یہ دو جدہ جدہ شعبے ہیں یعنی ایک ہے کہ ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے تو ایک بندہ اسے کروڑ روپیہ تو دے سکتا ہے مگر جان کے خطرے کے لحاظے سے کوٹی نہیں دے سکتا تو دوسرا جو ہے اس کی جان کی حفاظت کا بندو بس آلہ طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ اسے اس کروڑ کے فائدے سے زیادہ محسوس ہوگا اس کو دیکھا جائے تو جس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کے اندر حاجت روائی مشکل کشائی اور بندوں سے امت سے لوگوں سے مسائب دور کرنے والے ہیں بوجھ اتارنے والے ہیں مشکلیں ٹالنے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں ایسا اور کوئی نہیں یعنی اس وصف میں بھی آپ پہلے نمبر پر ہیں کہ آپ ضرر کو دور کرنے والے ہیں تو اگر اس جہد کو بنیاد بنا کر کوئی محبت کرتا ہے تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے چونکہ آپ نے جو مسئبتیں ٹالی ہیں اور جو ٹالیں گے وہ اور کسی کو ایسا اختیار ہی نہیں ہے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انتم تنقہمون فی النار وانا آخزم بحجزکم کہ تم تو پتنگوں کی طرح آگ میں چھلانگیں لگانے والے تھی یعنی جو بلکل آمادہ ہو کے اس طرح کود جائے آگ میں یہ تمہاری صورتحال تھی تو فرمایا ان آخزم بحجزکم میں نے تمہیں یہاں کمر سے پکڑ لیا تو کمر سے پکڑا ہوا چھوٹتا نہیں یعنی مضبوط پکڑا جاتا اس طرح میں نے تمہیں پکڑ گرنے سے بچا لیا تو جو دفعہ ضرر ہے آگ کا بالخصوص جنم کی آگ کا وہ ضرر بہت زیادہ ہے اور پھر اس کا دفعہ کرنا اس سے بچانا یہ اس جیت میں بہت بڑا کردار ہے تو اس طرح کر کے انہوں نے اس حدیث کی شرعہ میں یہ چیزیں بھی لکھی ہیں اور ان جہاد کو کئی گھنٹوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حسن ظاہری پھر حسن باطنی پھر آپ کی تعلیمات کا جو حسن ہے یعنی اگرچہ بظاہر اس میں سختی محسوس ہو لیکن حقیقت میں وہ بندے کے فائدے کے لئے ہے اور اس کے اندر حقیقت کے اندر حسن ہی حسن ہے جس طرح کہ دوائی ہو سکتا ہے ظاہر کڑوی ہو لیکن حقیقت میں اس کے اندر حسن جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں نجات ہے ایسے ہی یعنی احسان کرنے کے لحاظ سے دفعہ ذرد کے لحاظ سے پھر یہ ہے کہ احسان کرنے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ احسان محسن احسان کرنے میں کچھ باتوں کا محتاج ہے کہ وہ کرنا چاہے بھی پھر بھی وہ باتیں پائی جائیں گی تو پھر کرے گا مثلا سب سے پہلے اسے اطلاع ہو کہ میں نے احسان قصبے کرنا اور وہ جان سکے تو سارے احسانین جو خلق میں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان سب کو متعلق کرنے کی ضرورت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اطلاع رکھتے ہیں یعنی میرے امتی کا کیا حال ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے یعنی ان باقی کے مقابلے میں آپ کو اس بارے میں جو علم ہے اور آپ کو اس بارے میں جو امت کی احوال کی خبر ہے وہ اور کسی کو نہیں کیونکہ بات خالق کے لحاظ سے تو کی نہیں جا رہی مخلوق کے لحاظ سے کی جا رہی ہے اور مخلوق میں آپ کا پہلا نمبر جو ہے وہ ان ساری جیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے تو باقی کوئی بھی محسن اگرچہ کتنا بڑا احسان کر سکتا ہو محتاج ہے اسے پتا تو چلے کہ میں نے فلان کی مدد کرنی تھی اسے پتا ہی نہیں چلا اگلا مر گیا اور یہاں وہ محتاجی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عام سارے محسنین کے لحاظ سے محتاجی ہے کہ انہیں بتائیں گے تو پھر پتا چلے گا اور یہاں بتائے بغیر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علوم کی بنیاد پر امت کی احوال پہ واقف ہیں اس وقت بھی اور قیامت تک کے لیے اس وقت بھی فرما دیا کہ عوردت علیہ اجور امتی امور امتی امور کو پیش کیا گیا اور یہاں بخاری میں حد تلقظات یخرج ہر رجل من مسجد مجھ پر عوردت علیہ اعمال امتی مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے اور پیش کیے جاتے ہیں تورہ دو علیہ اعمال امتی مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ فرما ہے حیاتی خیر اللہ کم و وفاتی خیر اللہ کم میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے پھر حیات تو واضح ہے کہ تم میرے پاس بیٹھتے ہو اور تازہ فیضان لیتے ہو تازہ علوم جو ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے وہ ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے پھر اب وفات بھی بہتر ہے اس میں پھر دو شکے منائیں کہ جب تم اچھے کام کروگے تو میں وہ بھی دیکھوں گا اور حمد اللہ اللہ کی حمد کروں گا کہ میری امت اچھے کام کر رہی ہے اور اگر کسی کی غلطی دیکھوں گا تو پھر استغفر اللہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کر لوں گا تو یہ یعنی ساری چیزیں باضح کرتی ہیں کہ امت کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعمال احوال سامنے ہیں چونکہ عمل میں ہی حالت ہے کہ ایک بندہ جہاد کر رہا ہے مشکل میں ہے تو یہ حالت سرکار کے سامنے ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اسے بڑی مشکل ہے تو یہ سامنے ہے روضہ رکھا ہوا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے تو اس لیے یعنی دیگر جگہوں پر متعلق کرنے کی مانگنے کی ضرورت ہے یہاں اطلاع اور عرضی پیش کیے بغیر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرما دیتے ہیں اور پھر کہ محسن کو پتا چل جائے تو اس کے پاس کوئی زخیرہ ہو کہ وہ دے سکے کہ اس کے پاس روٹی ہے تو جس نے روٹی مانگی ہے وہ دل کا جتنا بھی سخی ہو آگے کچھ دینے کے لیے بھی پاس ہو اس لیے بھی جو خزانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ جتنا احسان کر سکتے ہیں جتنا اور کوئی احسان نہیں کر سکتا یعنی ایک تو یہ ہے کہ اندر احسان کرنے والا جو دل ہے وہ اور کسی کا ایسا دل نہیں ہے کہ جس دل کو سارے جانوں کی رحمت بنایا گیا ہو تو وہ جذبہ احسان بھی زیادہ ہے ایک اطلاع والا معاملہ وہ بھی زیادہ ہے پھر مانگے بغیر دینے کا وصف وہ بھی زیادہ ہے اور پھر دینے کے خزانے بھی زیادہ ہیں اوٹی تو مفاتیہ خزائل الارد مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور کون ایسا ہے دینے والا کروڑوں ہاتم تائی جو ہے اس وصف کے سامنے ہیچ ہے اور اسی طرح جو بخاری شریف میں ہے کہ اللہ اجوا دو جود سب سے بڑھ کے جود رب ذو جلال کا ہے سم آنا اجوا دو بنی آدم اللہ کے بعد سب سے بڑا جود میرا ہے آنا اجوا دو بنی آدم اب بنی آدم میں سارے نبی بھی ہیں سارے بادشاہ بھی ہیں سارے سخی یاد پر یہ جو احسان کرنے کی صلاحیت ہے یہ جس موسن میں سب سے زیادہ ہے پھر اس موسن سے زیادہ پیار کرنا چاہیے اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں باقی جو محبت الہی ہے اللہ کی محبت یہ حاصل کیسے ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ التوزی کے اندر محبت العبد لربی تحسل بفعل تات و ترک مخالفت یہ بات بڑی اہم ہے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑتا روضہ نہیں رکھتا لیکن کہتا میں بھی اللہ کا محب ہوں تم زیادہ دعوے دار ہو تم کہتے ہو کہ ہم محب ہیں میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ حاصل تاب ہوتی ہے جب اللہ کا حکم مانا جائے دو چیزوں سے فعل تات ہی و ترک مخالفت ہی مخالفت کو ترک کیا جائے تو پھر محبت الہی بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تات کرے تو پھر اسے یہ محبت حاصل ہوتی ہے اور یہی طریقہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے تو ان دونوں محبتوں کے لحاظ سے یعنی جو احکام شریعت ہیں خلاص یہ بنتا ہے کہ ان پر عمل کرنا تو کہ بعض نے محبت کی یہ تعریف کی مواتات القلب اللہ کی محبت کیا ہے کہ دل کو اس کے موافق کرنا جو اللہ کو پسند ہے اللہ کی رضا کے تابع کر دینا اپنے دل کو اس پر وہ محمود الوراق کا مشہور ان کے اشعار ہیں جو تصوف کی اخصر کتب میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ تعصیل الہ وَأَنْتَ تُزْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِعَاسِ بَدِیُ لَوْكَانَ حُبُّكَ سَادِقًا لَأَتَاتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبِّ مُتِعُو پہلا شیر ہے تعصیل الہ اللہ کی تو نافرمانی کرتا ہے وَأَنْتَ تُزْهِرُ حُبَّهُ اور ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ تو محب ہے اللہ کا تعصیل الہ وَأَنْتَ تُزْهِرُ حُبَّهُ کہ تو رب کی نافرمانی کر کے دعویدار ہے کہ تو رب کا محب ہے کہتے ہیں حَاظَ مُحَالُ فِي الْقِعَسِ بَدِعُ کہ یہ محال چیز ہے کہ نافرمانی بھی کرنا اور محبی ہونا جب نافرمانی کر رہے ہو تو پھر محب کی صرف دعوے ہیں محب ہونے کہ حقیقت میں محب نہیں ہو کیوں کہتے ہیں لَوْكَانَ حُبُّكَ سَادِقَلَّ اَتَعْتَهُ اگر تیری جو اللہ سے محبت ہے جس کا تو دعویٰ کر رہا ہے یہ سچی ہوتی تو پھر اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُ مُتِعُ کہ محب جس سے محبت کرتا ہے یہ اس کی مُتِع ہو جاتا ہے تو تو محبت بھی کر رہا ہے اور اطاعت نہیں کر رہا تو پتا چلا کہ تیری محبت جو ہے وہ سچی نہیں ہے باقی جو ہے وہ ترقیب کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے اور اس کے علاوہ سینکڑوں حدیث سے اس طرح شروع ہوتی ہیں سلاسن مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيمَانِ سلاسن تین چیزیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے یعنی ایک تو اس میں تقریر کرنے کا یہ گفتگو کا سلیکہ بتایا گیا ہے یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ مثلا تین چیزیں بتانا چاہتا ہے تو پہلے ذکر نہ کرے بلکہ ایک شریع ذکر کر کے کہے کہ یہ ایک ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ میں تمہیں تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں اجمالاں پہلے ذکر کر کے پھر ان میں سے ایک یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے تو پہلے طریقے سے یہ دوسرا طریقہ زیادہ اہم ہے یعنی اس میں مخاطب کے ذہن میں پہلے اخلاصہ آ گیا ہے کہ اس گفتگو میں کیا کچھ بیان کیا جائے گا اور پھر جب ایک ذکر ہوگا تو وہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی پھر دوسری پھر تیسری تو یہ یعنی گفتگو حدیث کا جو اسلوب ہے وہ بھی ہمارے لئے رہنمائی ہے کہ اس طرح اگر خلاصہ جو بات کرنی ہے اس کا پہلے ذکر کر دیا جائے اور پھر اس خلاصے کو کھولا جائے اور اس اجمال کی تفصیل کی جائے تو اس میں ایک غسنوں جمال ہے تو یہ طریقہ کہ تین باتیں ہیں کہ جس میں یہ ہوں اس کو وہ حلاوت ایمان پاتا ہے اب اس کے بعد پھر ایک بیان کی پھر دوسری پھر تیسری ترکیب کے لحاظ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدہ خبر ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے مارفہ مبتدہ کیا ہوتا ہے مارفہ اور یہاں نکرہ ہے اور یہاں مبتدہ سلاسن من کن فیہ واجد حلاوت الیمان زیدن قائم زیدن قاتب یا کوئی بھی مبتدہ ہے وہ مارفہ ہے اور آگے پھر اس کے لئے کسی خبر کا ذکر کیا جاتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے سلاسن تو یہ مبتدہ ہے خبر کیا ہے من کن فیہ واجد حلاوت الیمان تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاز پاتا ہے تو یہ صرف تین نہیں یعنی کوئی حدیث آئے گی اربعن کوئی آئے گی خمساتن کسی طرح یعنی جو اجمال کے بعد جو تفصیل کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کی لحاظ سے وہ کئی حدیثیں ہیں تو ان سب میں ترکیب کے لحاظ سے یہی سوال و جواب ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور یہاں پر مبتدہ نکرہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکرہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نکرہ محضہ اور دوسرا ہے نکرہ غیر محضہ وہ جو نکرہ مبتدہ نہیں ہو سکتا وہ نکرہ محضہ ہے اور نکرہ غیر محضہ جو ہے وہ مبتدہ ہو سکتا ہے نکرہ غیر محضہ کیا ہے مثلا اگر اس نکرہ کا جو تنوین ہے وہ مضافلہ کی عوض میں ہے اب یہ نکرہ محضہ نہیں ہے اس کا تنوین مضافلہ کے عوض میں ہے تو پھر وہ نکرہ نکرہ محضہ نہیں ہے اب اس کو مبتدہ بنایا جا سکتا تو یہاں پر جو سلاسل میں تنوین ہے یہ مضافلہ کی عوض میں ہے وہ مضافلہ کیا ہے سلاس و خسال تین خسلتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا تو اب یہ جو سلاسل پر تنوین ہے یہ مضافلہ کی عوض میں ہے تو اگر نکرہ محضہ ہوتا تو پھر تمہارا اطراز بنتا تو یہاں نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ نکرہ غیر محضہ ہے اور غیر محضہ کی یہ صورت ہے کہ یہ ایسا نکرہ ہے جس کی تنوین تنوین جو ہے وہ مضافلہ کے عوض میں ہے ایسے ہی نکرہ غیر محضہ میں نکرہ محصوفہ ہے تو جب نکرہ کی صفت لائے گئی ہو تو پھر وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدہ آکے ہو سکتا ہے نکرہ ہونے کے باوجود تو پھر کیا ہے کہ وہ یعنی ویسے مثال ہے لیکن یہاں جو دوسری صورتحال ہے اپنے ترکیب کے لحاظ سے سلا سنویں وہ یہ ہے کہ یہ صفت ہے محضوف کی محضوف کی وہ لفظ خسال خسالن سلاسن من کن نفیہ وجد حلاوة الایمان خسالن سلاسن اب خسالن محصوف ہے اور سلاسن اس کی صفت ہے اور خسالن اگرچہ خود نکرہ ہے لیکن نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر محضہ ہے جس طرح پہلا غیر محضہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ مضافلہ کی عوض جو تنوین ہے وہ اس پر آئی ہوئی تھی اب اس لیے غیر محضہ ہے کہ وہ محصوف ہے اور آگے اس کی صفت جو ہے وہ موجود ہے اگرچہ لفظ خسال خود محضوف ہے لیکن اس کی صفت جو ہے وہ موجود ہے سلاسن تو جب نکرہ کی صفت آئی ہوئی ہو ایسی صورت میں بھی نکرہ کو مبتدہ بنا جا سکتا ہے تو وہ جو مشہور ہے کہ نکرہ مبتدہ نہیں بنتا یہ وہ نکرہ ہے کہ جو نکرہ محضہ ہو پھر یہاں یہ بھی سوار ہے یہ جو ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ آگے لفظ ہے مِمَّا سِوَاهُمَا مِمَّا سِوَاهُمَا تو یہاں بھی سوار ہے بظاہر یہ ہے کہ یہاں یہ ہوتا مِمَّن سِوَاهُمَا کہ من آتا ہے زبیل اکول کے لئے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّن سِوَاهُمَا ہر وہ زی اکل جو ان کے علاوہ ہے اس سے جو محبت ہے اس محبت پر یہ محبت ان دو ذاتوں کی غالب ہو من تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں مقصود عموم تھا عموم تو من میں وہ عموم نہیں جو ماں میں عموم ہے کہ من میں وہ صرف محبوب آئیں گے جو زبیل اکول میں سے ہیں تو پھر ہوگا زبیل اکول میں سے جتنے محبوب ہیں ان محبوبوں پر تو ان دو ذاتوں کی محبت مقدم ہے لیکن غیر زبیل اکول میں بھی محبوب ہو سکتے ہیں یعنی کسی کو کسی بہنس سے پیار ہے کسی کو کسی بکری سے پیار ہے یہاں تاکہ کسی نے گائے کو محبوب بنا رکھا ہے تو ماں بولیں گے تو پھر ہر ہر چیز آ جائے گی کہ جس میں زبیل اکول غیر زبیل اکول کہ سب ذاتیں جو ہیں ان دو ذاتوں کے سوا خواہو ان کے تعلق ہو من سے ہو یا ماں سے ہو ان سب پر ان دو ذاتوں کی محبت جو ہے وہ غالب ہو تو اس بنیاد پر ممن سواہما کی جگہ جو ہے وہ یہ رکھا گیا ممن سواہما پھر یہ ایک جس وقت یعنی یہ متدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے زیدن ہوگا تو ہوگا زیدن قائم اگر ہوگا زیدن وعمرن تو پھر ہوگا قائمان یہاں پیچھے دو ذاتیں ہیں اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تو آگے اس میں تفضیل کا سیغہ واحد کا ہے وہ کیا ہے احبہ تصنیہ کا ہوتا تو پھر تک کیا ہونا تھا تصنیہ کا کیا ہونا تھا اَدْرَبُوا اَدْرَبَانِ اَدْرَبُونَ اَحَبَّانِ یعنی اس میں تفضیل جو تصنیہ ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّانِ اَلَيْهِ کہ اس بندے کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں تو یہ ذاتیں دو پیچھے ذکر ہیں اور آگے سیغہ جو ہے اس میں تفضیل کا واحد کا ذکر ہے تو یعنی ظاہر یہ ہے بظاہر کہ یہ مطابقت نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو افلِ تفضیل ہے جب یہ من سے استعمال ہو کس سے استعمال ہو کیونکہ اس کے کئی طریقے ہیں استعمال کے تو من سے جب یہ استعمال ہو تو یہ ہمیشہ مفرد مذکری استعمال ہوتا ہے اور دوسری طرح جائز ہی نہیں ہے تو یہ مفرد مذکر ہی استعمال ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی محترز کی بات یہاں درست نہیں بلکہ چاہیے یہ ایسے تھا جس طرح کے فرمایا گیا ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّا اِلَيْهِ مِمَّا پچھل زوق میں بھی ہم بار بار کہتے رہے کہ کہنے کو دو ہیں لیکن حقیقت میں یہ محبت ایک ہی ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان دونوں محبتوں میں ہمارے نزدیک ملازمہ ہے کیا ہے یعنی لازم و ملزوم ہے دونوں محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں تو الکاؤسر الجاری صفحہ نمبر اٹھ سٹھ پہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا یعنی ہماری بیان کردہ اپنے طور پر علیدہ ہے لیکن کتاب یہ متقدمین یا شارہین کسی کا حوالہ ملے تو وہ اہم ہے تو انہوں نے یہاں لکھا کہ ایک بحث میں پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ بات گزری کہ ان دو محبتوں میں سے اگر ایک پائی جائے ان دو محبتوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو وہ ضائع ہوگی یہ ایک کول گزرا یہاں پر دو محبتوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو ضائع ہوگی یعنی اس کا فائدہ نہیں ہوگا چونکہ دوسری نہیں ہے اگرچہ وہ بات ایک لحاظ سے وہ درست ہے لیکن اس پر انہوں نے گریفت کی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ان دونوں میں سے ایک پائی جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ان دو محبتوں میں سے ایک پائی جائے تو اگلا حکم تو تاگر لگے گا نہیں پائی جائے تو یہاں یہ امکان ہی نہیں کہ ایک محبت ہو دوسری محبت نہ ہو بشرت ہے کہ وہ ایک سچی ہو پھر ممکن ہی نہیں ایک محبت ہو دوسری محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور ماظر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کی ماظر اللہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اَلَا أَنَّ قَوْلَهُ كُلْ وَاہِدِ مِنَ الْمَحَبَّتَيْنِ زَایَةٌ وَحْدَهَا کہ قائل کا یہ قول کہ محبتین میں سے اگر ایک کلی پائی جائے گی تو وہ زایہ ہو جائے گی تو یہ کہتا ہے امام قرآنی اِنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَن اِنَّمَا يُتَصَوَّرَانِ اللَّوْقَانَ اِن فِرَادُ مَحَبَّتِ اللَّهِ اَمْ مَحَبَّتِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِالْعَقْسِ مُمْكِنًا یہ بات تب ہو سکتی کہ جب اللہ کی محبت کا علیدہ پایا جانا ممکن ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا علیدہ پایا جانا ممکن ہوتا اللہ تعالیٰ کی محبت سے تو پھر آگے ہوتا کہ چونکہ علیدہ پائے گی ہے اور ایک ہے تو یہ ضائع ہے تو کہتے ہیں حَاظَ مُحَالٌ یہ ممکن ہے ہی نہیں یہ محال ہے ان دو محبتوں میں سے کسی ایک محبت کا پایا جانا دوسری کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں یہ محال ہے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ محبت پھر ایک بھی سچی نہیں اگر سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں پائے جا سکتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہیں پائے جا سکتی یعنی یہ ان دو محبتوں میں ملازمہ ہے لازم و ملزوم ہے یہ امکان ہی نہیں کہ علیدہ پائی جائیں علیدہ پائی جانا کسی ایک کا دوسری محبت کے بغیر یہ کیا ہے حازہ محال اس محال پر پھر انہوں نے آگے دلیلیں دی کہتے علا طرح علا قولہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کیف اثبت الملازمہ تا کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کیسے ہم ملازمہ ثابت کیا کہ محبوب ان کو فرما دو اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا کا دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو تو یہ جو فتبعونی ہے یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتباع کے بغیر محبت کے بغیر اتباع ممکن نہیں ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ القوسل الجاری میں اس چیز پر اس آیت کو پیش کر رہے ہیں اس ملازمہ پر کہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلازم ہے یہ ایک محبت دوسری محبت کے بغیر پائی نہیں جا سکتی کیوں نہیں پائی جا سکتی اس آیت نے ثابت کیا ہے کیونکہ یہ آیت تب نازم ہوئی جب انفرادیت کا دعویٰ کیا گیا انہوں نے جب اللہ کی محبت کو جدا کرنے کا اعلان کیا کہ اللہ کی محبت تو ہم اس کے دعویدار ہیں لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑیں گے ان کے بغیر ہم اللہ سے محبت کریں گے اس کے رد میں پھر یہ آیت اتری تو امام قرآنی کہتے ہیں دیکھو کیفہ اسبط الملازمہ تھا اللہ نے کیسے یہ ملازمہ ثابت کیا ہے اور ساتھ دوسری دلیل یہ دی جو گزشتہ سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ كَيْفَ اَفْرَدَ الزَّمِيرًا الَا رَسُولِهِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّا رَزَاهُ رِزَ اللَّهِ تَعَالَىٰ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں جو رب نے واحد ضمیر استعمال کی ہے یعنی کیفہ یہاں استعجاب کی دیکھو کیسے اللہ نے کیا کیا اَفْرَدَ الزَّمِيرًا زمیر مفرد کی استعمال کی کہاں مفرد کی اَنْ يُرْضُوْهُ یہ نہیں کہ اَنْ يُرْضُوْهُمَا وہاں واحد کی زمیر استعمال کی اللہ اور ارس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہیں کس چیز کے کہ لوگ ان دونوں ذاتوں کو رازی کریں لیکن زمیر دونوں ذاتوں کے لیے واحد کی استعمال کی ہے تصنیہ کی استعمال نہیں کی تو یہ کہتے ہیں كَيْفَ اَفْرَدَ الزَّمِيرًا الَا رَسُولِهِ دَلَالَتًا یعنی یہ ضمیر واحد استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا مَفْوُولُ لَوَهُ دَلَالَتًا اس مقصد کے لیے اَلَا أَنَّا رِضَاهُ رِضَ اللَّهِ تعالی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے اللہ کی رضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رضا ہے یہ دو جدہ رضا نہیں یہ ایک ہی ہے تو اس ایک واحدت کو بیان کرنے کے لیے ضمیر جو ہے وہ واحد کی استعمال کی اور یہ ہے کہ ان میں یعنی رضا میں محبت میں ان دونوں ذاتوں کی رضا اور دونوں راتوں کی محبت اس میں تلازم ہے اور یہ تلازم جو ہے یہ ان آیات سے ثابت ہے اب وہ جو پیشل سبق میں بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سل خطیبو انتا کہ تُو برا خطیب ہے جب من عصاہما فرمایا ارض کیا اس شخص نے اور ایک ضمیر میں دونوں ذاتوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کیا تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سل خطیب کے الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمایا اور ادھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ذاتوں کو اکٹھا کر دیا تسنیہ کی ضمیر میں قرآن میں تو واحد کی ضمیر میں اور ادھر تسنیہ کی ضمیر میں اور جس پر اتراز کیا تھا اس کو تسنیہ کی ضمیر پر جب اس نے اکٹھا کیا تو اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا حدیث کیا تھی جس میں اس نے کہا تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ہدایت پا گیا تو یہاں دونوں ذاتوں کا ذکر ہے وَمَنْ عَسَاهُمَا یہ جو ہما ہے اس خطیب نے یہ کہا وَمَنْ عَسَاهُمَا فَقَدْ غَوَا یعنی پیغام تو صحیح تھا کہ جس میں ان دو ذاتوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا لیکن جو وَمَنْ عَسَاهُمَا تھا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطراز تھا کہ اَسَاهُمَا نہیں کہنا چاہیے تھا تجھے کہنا چاہیے تھا تُو کہتا وَمَنْ عَسَلَّهَا وَرَسُولَهُ اگر لفظ ماضی کا ہے چونکہ کچھ میں ماضی کا ہے کچھ میں مزارک کا ہے اگر مزارک وَمَنْ يَعْسِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا مَنْ عَسَلَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا یہ ہوتا یَوَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا تم نے یہ کیوں کہا وَمَنْ عَسَاهُمَا یَوَمَنْ يَعْسِهِمَا یہ تصنیعہ کی ضمیر کیوں بولی تو یہ سوال تھا کہ ادھر تو تصنیعہ کی ضمیر پر ان سے تو منع کر دیا اور خود یہاں تصنیعہ کے ضمیر بول دی ان دو ذاتوں کے لئے جس سے آگے یعنی وعبیہ نے پھر جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چیچی کا کام بنانا جو ہے انہوں نے کہاں سے کہاں تک بات جو ہے وہ پہنچائی تو جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود فرمایا کہیں یکون اللہ ورسولہ احبا الیہ ممہ سواہما یہاں پیچھے دو ذاتے ہیں آگے ضمیر ہے وہی تصنیعہ کی اسے روکا تھا بے صلخطیبو انتا فرمایا تھا اور یہاں خود اس کو استعمال فرمایا ہے اور کئی اور مقامات بھی حدیث کے موجود ہیں اچھا جی تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں دونوں باتوں میں فرق ہے جو اس خطیب کا کلام تھا وہ اور نوکہ تھا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ اور نوکہ ہے خطیب کا جو کلام تھا اس کا تعلق خطبے سے تھا خطبے سے تھا اور جو خطبہ ہوتا ہے اس کے شایان شان وضاحت ہے اشارات نہیں ہیں وہاں تفصیل ہے اجمال یا ایجاز اختصار نہیں ہے تو نو کلام کا جدا جدا ہونے کی وجہ سے کہ وہ خطبہ ہے یہ غیر خطبہ ہے تو وہاں شایان شان وضاحت ہے اور یہاں ایجاز بھی ہو سکتا ہے اختصار بھی اس بنیاد پر یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار فرما دیا کہ دونوں اس میں ظاہر جو ان کی جگہ تصنیہ کی ضمیر استعمال فرما دی اور وہ خطبہ دے رہا تھا تو اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے کے شایان شان تھا اس چیز کو پیشے نظر رکھا دوسری وجہ یہ ہے ایک ہے محبت اور ایک ہے مازاللہ معصیت نافرمانی محبت نافرمانی محبت 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 تو دونوں ذاتوں کی محبت تو ایک ہے مگر دونوں ذاتوں کی جو نافرمانی ہے ویسے تو وہ حکم میں ایک ہی ہوگی جو اللہ کا نافرمان ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے لیکن جرم شمار انہوں میں وہ دو جرم شمار ہوں گے اس نے صرف ایک جرم نہیں کیا بلکہ دو جرم کیے ہیں ایک تو اللہ کی نافرمانی کی ہے دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو جب وہ دو جرم ہے تو وہ دونوں وضاحت سے الادہ بیان ہونے چاہیں کوئی ایسے نہ سمجھے کہ یہ ایک جرم ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہاں یہ فرمایا کہ تم یوں کہتے وَمَنْ عَسَلَّهَ وَرَسُولَهُ تاکہ جو دونوں جدہ جدہ نافرمانیاں ہیں سزا کے لحاظ سے جرم ہونے کے لحاظ سے اس کی وضاحت ہو جاتی کہ جو بندہ پھر ایسا کرتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں صرف ایک نافرمانی نہیں کر رہا بلکہ میں دو نافرمانیاں کر رہا ہوں تو جبکہ ادھر محبت میں وحدت ہے گننے میں بھی ویسے بھی اور اس لحاظ سے اگرچہ یہاں بھی یہ تو کہہ سکیں گے کہ اس کو دو محبتیں حاصل ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مگر ان میں جس جہ سے جو تلازم ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے چونکہ وہاں مسئلہ سزا کا ہے تو اس بنیاد پر وہاں دونوں کو جدا کے ذکر کرنا یہ اچھا تھا تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر کرو تاکہ امت باخبر رہے کہ یہ چونکہ سزا کا مقام ہے تو کوئی اس میں ہلکا پن نہ سمجھے اس اجمال اور اختصار کی بنیاد پر تو تو ان دون ذاتوں کا ذکر کرو کہ یہ دو جدا جدا الہدہ الہدہ نافرمانیاں ہیں اور ان دونوں کی الہدہ الہدہ سزا موجود ہے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ دونوں کلام جدا ہیں اور پہلے جو ہم نے نو کے لحاظ سے بیان کیا کہ وہ خطبہ ہے یہ غیر خطبہ ہے اب یہ ہے کہ وہ دو جملے ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ ایک جملہ ہے دو جملے ہیں کس طرح دو جملے ہیں کہ یہ ایک جملہ ختم ہوا دوسرا جملہ کیا ہے تو یہ دو جملے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی جملے میں نہیں ہے الہدہ جملے میں ہے سمجھا رہی ہے نا یعنی یہاں جہاں خطیب کو روکا تھا دو جملے تھے تصنیہ کی زمیر اسی جملے میں نہیں تھی دوسرے جملے میں تھی اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یہ ایک جملہ ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اب یہاں جو ہما ہے یہ اسی جملے میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گزر چکا ہے تو لہٰذا وہ دو جملے تھے وہاں پر ہما کہنا اور تھا یہاں ہما کہنا اور ہے اس بنیاد پر یہ فرق ہے جہاں ادھر تو ناراض ہوئے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیہ کی زمیر کو جو ہے وہ استعمال فرمایا تصنیہ کی زمین زیادہ اتنے جواب ہونے کے باوجود پھر اس سے یہ ساری جو چیزیں جو ہم نے جواب دیئے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو روکنے کی وجہ تھی وہ وجہ نہیں ہے جو یہ بنائے پھرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھا آئے گا تو برابر ہو جائے گا جو انہوں نے آگے دلیل بنائی ہوئی کہ ایک طرف اللہ کا ہوگا دوسری طرف بھی محمد لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ برابری ہو جائے گی یا کلمہ جو ہے وہ اکٹھا لکھیں گے تو برابری ہو جائے گی اوپر نیچے آدہ آدہ کر لکھنا چاہئے سمجھا رہے ہیں نسان تو یہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطیب کو روکا تھا اور خود جو ہے وہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے باقی یہ جو سلا سن جس طرح یہ ہے تو اس طرح میں نے کہا نہیں کہ بہت سی حدیثیں ہیں مثلا آگے سبعاتن سبعاتن یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوما لا ذلہ الا ذل عرشی سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو رب ذل جلال اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ تا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا تو اب وہاں بھی یہی ترکیب جو ہے وہ چلے گی اس طرح بہت سی حدیث کے اندر یہ انداز جو ہے وہ موجود ہے پروکیا چلے پروکیا چلے پروکیا موسیقی 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 درجات تا فرمان سارا تا فرمان مدد فرمان جا سوش فضل و کرم ساملے حال فرمان صلی اللہ علیہ وسلم